اور آج ہم جس مویو کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس میں بھی کہنا ہمیں رانہ نائیڈو یہ سیریز رانہ دو گوبتی اور ونگ کی ٹیش کی ہے یہ سیریز ابھی ریلیز ہوئی ہے اور ایک کرائم ڈرامہ ہے جس میں رانہ بہت سارے سیڈیبریٹس کو سکینڈل سے بچاتا ہے سو سیریز کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمیں ایک کرکٹر دکھائی جاتا ہے جو لڑکی کے ساتھ تھا ویٹر دیکھتا ہے اور وہ بھار ایک آدمی کو کھڑا دیکھتا ہے جو لڑکی کا ڈرائیور تھا اسے شک ہوتا ہے وہ اپنے منیجر کو کہتا ہے رانہ سر کو کال کرنے کے لیے منیجر ڈرتا ہے وہ رانہ کے دوست کو فون کرتا ہے جو ابھی آفیسر تھا اور رانہ کا دوست رانہ کو فون کرتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے رانہ کا دوست شرینی لیڈی آفیسر کو بھی فون کرتا ہے جو انٹیمیٹ ہونے والی تھی رانہ کرکٹر کو فون کرتا ہے اور لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے سے مانا کرتا ہے کریکٹر نہیں مانتا اور لڑکی اس سے پلیچر دیتی اور بعد میں اس کا سپم کنٹینر میں ڈالتی اور چھپکے سے بجوار دیتی ہے باہر اور لڑکی کا آدمی کنٹینر کو لیتا روٹل کے پیچھے کے راستے سے کار سے جاتا ہے رانہ اس آدمی کا پیچھا کرتا اور لیڈی آفیسر اس لڑکی کو پکڑتی ہے رانہ اس آدمی کو مارتا ہے اور کریکٹر کا فون چین کے اس وائف کو بتانی کی دھمکی دیتا ہے کریکٹر در کے مارے مانتا ہے اور جاتا ہے میڈیا آئی تھی وہ پیچھے کے راستے سے جاتا ہے رانہ اس آدمی کو بھی دھمکاتا ہے کریکٹر سے دور رہے آدمی کریکٹر کے سپم سے کسی لیڈی کو پریگنٹ کر کے کریکٹر سے پیسے لینا چاہتا تھا اور سین شپڑتا ہے ہمیں ناغہ دکھائے جاتا ہے جو جیل سے چھوٹتا ہے اور وہ اپنے گھر جاتا ہے اور رانہ اپنی وائف کے پاس آتا ہے صبح رانہ کی بیٹی سکور پریجیکٹ میں فیملی ٹری بنا رہی تھی وہ ناغہ کی فوٹو لگاتی ہے ناغہ رانہ کے پاپتے رانہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فوٹو کہاں سے ملی اور تب ہی اسے فون آتا ہے منشٹر کا وہ کہتا ہے تمہیں ایک پہ دھیان رکھنا ہے بیلڈر جو آج کل موویز میں پیسہ لگا رہا ہے جراؤس سے مل لینا رانہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ جانے لگتا ہے اس کی وائف کہتی ہے ایسا کیا کام کرتے ہو جو تم اتنی بیزی رہتے ہو اور پارٹی میں جرور آنا بسمت کرنا اور ناغہ کا آدمی کے پاس جاتا ہے جو چمتکار دکھا رہا ہے ہاتھ اور لوگوں کو ٹھیک کرنے کا اور ناغہ اس سے مل لے جاتا ہے گارڈ رکھتا ہے ناغہ اسے زیور دکھاتا ہے اور کہتا ہے میری وائف نے مرنے سے پہلے بولتا ہے یہ سب بابا کو دان کر دینا گارڈ اندر بھیجتا ہے اور آدمی ناغہ کو دیکھ کے ڈرتا اور کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو ناغہ زیور کے نیچے گن نکالتا ہے اور اس کے موہ میں ڈالتا اور کہتا ہے چوبیس گھنٹے ہیں تیرے پاس میرے بیٹے جفا کے ساتھ جو تُو نے غلط کیا ہے اسے ٹھیک کروا پرنا تو گیا آدمی ڈرتا ہے اس کا گارڈ آتا ہے وہ حملہ کرنے والا تھا ناغہ اسے شوٹ کرتا ہے اور سین تیج پہ شفٹ ہوتا ہے جو ناغہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا رانو اسے فون کرتا اور کہتا ہے جفا بار گیا ذرا دیکھنا تیج کو ٹینشن ہوتی وہ جاتا ہے جفا اس کا بائی تھا جفا دارو کو بس دیکھ رہا تھا ایک لڑکا کہتا ہے یہ گھنٹے سے دیکھ رہا ہے وہ جفا کو پلانے کی کوشش کرتا ہے تیج مانا کرتا اور کہتا ہے اس نے دو سال سے نہیں پیا ہے جفا کو اول جانے لگتا ہے لڑکا روکنے لگتا ہے تیج سے لڑنے لگتا ہے بابا اسے تین کروڑ دینے کے لئے تیار ہے کمپنسیشن کے طور پر تیج حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا سوچا جفا کہتا ہے نہیں چاہیے تیج کہتا ہے سوچ لے اس سے لائف سیٹ ہو جائے گی جفا کہتا ہے اس نے مجھے مولشٹ کیا ہے مجھے اس گندے آدمی کا گندہ پیسہ نہیں چاہیے تیج کہتا ہے تجھے ٹھیک لگے بھوکر میں تیرے ساتھ ہو اور ناغہ ایک لیڈی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اور لیڈی اور پیسے مانگتی اور گالی دیتی ہے ناغہ کہتا ہے ابھی جیل چاہیے ہوں اور ابھی کسی کو شوٹ کیا ہے لیڈی درتی اور ناغہ کہتا ہے مزہ کر رہا ہوں اور وہ ایکشٹر پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے میں بہت خوشیوں میں پندرہ سال بعد اپنے بچوں سے ملوں گا اور سین شپ ہوتا ہے رانہ بیلڈر کے پاس جاتا ہے بیلڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے تم نے بہت سر ایبلیڈی کو فسنے سے بچایا ہے رانہ کہتا ہے کیا کام ہے بیلڈر کہتا ہے مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے وہ مزہ ذرا دیتی ہے پتلا کا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہے رانہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس لڑکی کا گھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک لڑکا دور سے اس لڑکی کی ویڈیو بنا رہا تھا رانہ اس لڑکی کو جانتا تھا وہ اس کے دوستی وہ اس کے پاس جاتا ہے لڑکی رانہ کو دیکھ کے خوش ہوتی اور کہتی ہے کافی سالوں بات ملے ہو یہاں کیسے آنا پڑا رانہ کہتا کوئی تو میں سٹوکر رہا ہے لڑکی کہتا ہے کوئی نئے بات نہیں ہے اور میں انصاف سے بور ہو گئی ہوں اور وہ بتاتی ہے اس کی ماں نے دوسری شادی کر دی اور لڑکی اس کے پاوہ کے بارے میں پوستی ہے کیا وہ ابھی جیل میں ہے رانہ کہتا ہے ہاں پندر سال ہو گئے رانہ بیلڈر کے بارے میں پوستا اور کہتا ہے کیا تم مجھے چیٹ کر رہی ہے اور لڑکی اس کی کلوز آتی اور کہتی ہے ابھی تک تو نہیں اس کی شادی پہلے ہی ہو رکھی تھی اس نے یہ اپارٹمنٹ گفٹ کیا ہے وہ بہت لیٹیٹنگ ہے اور لڑکی رانہ کی کلوز آتی اور کہتی ہے میں نے تمہیں کبھی تینکیو نہیں کہا نا رانہ اس سے دور جاتا اور کہتا ہے یہ گلت ہے اور وہ جاتا ہے اور بعد میں جفا اور تیز گھر جاتے ہیں ناغہ وہاں ہے وہاں تو دونوں حیران ہوتے ہیں ناغہ دونوں کے گلے لگتا اور کہتا ہے تمہارا ڈیڈی آ گیا تیز پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے اس سے تو پانچ سال اور رہنا تھا نا جیل میں یہ کیوں آ گیا پتہ نہیں رانہ کیا کرے گا اسے کیسے بتا ہے رانہ پارٹی میں تھا اپنی وائف کے ساتھ اور بلڈر اسی لڑکی کے ساتھ آتا ہے وہ لڑکی رانہ کو دیکھتی اور رانہ کے وائف کو اچھا نہیں لگتا رانہ کو فون آتا ہے تیز کا اور وہ کہتا ہے ناغہ کو چھوڑ دیا رانہ حیران ہوتا اور کہتا ہے ابھی تو پانچ سال بچے تھے نا اور ایکٹر آتا ہے اور منشٹر بھی جو رانہ کو جانتا تھا وہ سی سی ٹی فوٹس دیکھتا ہے ایکٹر دکھاتا ہے اسے فوٹو آئی تھی جس میں وہ ناغہ کے ساتھ تھا رانہ اور حیران ہوتا ہے اور ایکٹر کہتا ہے میں بہت درہا ہوں وہ پک کپ بدلہ لینے آیا ہے جو ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا اور اس کے ساتھ جو کیا وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں منشٹر کہتا ہے تو انہیں جو پہلے کیا وہ سچائی سامنے نہیں آنی چاہیے ورنہ ہم کتم ہو جائیں گے رانہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں اور رانہ کے وائف کسی سے بات کر رہی تھی وہ کہتی ہے میں اور دیر نہیں چھپ سکتی مجھے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا اور رانہ آتا ہے وہ بتاتا ہے اس کے پاپا جیل سے آگیا وہ گستے میں تھا اس کے وائف پوچھتے تم ان سے ملے رانہ کہتا ہے میرے بھائی ملے جفا بس ڈیڈیڈی کرتا رہتا ہے اور تیز سیدھا ان کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے پاپا سودر جائیں گے اس کی وائف کہتے تھے تمہیں موقع دینے چاہیے رانہ کہتا ہے میری ماں کو کینسر تھا وہ مر رہی تھی لیکن میرا باپ دوسری عورت لاتا تھا گھر میں سوچو ہے اس آدمی کو کیسے موقع دے دوں وہ ہماری فیملی توڑ دے گا اور رانہ واش روم جاتا ہے وہاں لڑکی آتی ہے وہ کہتی میں نے تمہاری وائف کو دیکھا وہ میری جیتنے سندر نہیں ہے اور لڑکی رانہ کی زپ کھولے لگتی ہے رانہ دھکا دے کر جاتا ہے اس کی وائف دیکھتی ہے رانہ پینٹ کے زپ لگا رہا تھا اور لڑکی واش روم سے باہر آ رہی تھی اس کی وائف گصہ کرتی اور کہتی ہے یہ کہ جل رہا ہے رانہ کہتا ہے یہ تھینکیو کہنا آئی تھی اس کی وائف کہتی ہے واش روم میں رانہ کہتا ہے ایسے لکیاں بہت کنفیوز رہتی ہے میں نے ایک بار مدد کی تھی اسے پیار ہو گیا اس کی وائف کہتی ہے مجھے بھی ایسے پیار ہوا تھا اور وہ گصے میں جاتی اور سین شبد ہوتا ہے ناغہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈرنک کر رہا تھا وہ جفا کو بھی پینے کے لئے کہتا ہے جفا منہ کرتا ہے ناغہ کہتا ہے لڑکی ہے کیا جو منہ کر رہا ہے تیرا باپ ان سال بعد آیا ہے رانہ آتا ہے ناغہ خوش ہوتا اور کہتا ہے اور ناغہ گلے لگنے لگتا ہے اور رانہ دھکا دیتا اور کہتا ہے کیوں آیا ہے یہاں کیا چاہیے پیسے سے بتا کتنے پیسے چاہیے جفا کہتا ہے پیسے کے لئے نہیں آیا رانہ ناغہ سے کہتا ہے اس ایکٹر کے گھرم میں فوٹو کیوں دے کر آیا جفا کہتا ہے تجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے رانہ کہتا ہے چوری نہیں کی مرد نہیں کی اس کی طرح اس لڑکی کا ناغہ کہتا ہے میں نے اسے نہیں مارا تب بھی پندر سال کاٹ گیا ہوں اور آتا ہی اس بابا کو دمکایا وہ پیسے دے رہا ہے تین کروڑ رانہ کہتا ہے تو اسے پھر کیوں سب یاد دلارہا ہے اس کا دماغ پھر سن کا تو پیسے کا کیا چھاڑا لے گا ایک لڑکا آتا ہے رانہ کہتا ہے اب یہ کون ہے ناغانستہ اور کہتا ہے بون موتی بن گیا چل اپنے چھوڑے بائی سے ملو سب حیران ہوتے اور سینچ پڑھتا ہے رانہ کے بیٹی کو دکت ہو رہی تھی شور کی وجہ سے وہ اپنے پڑوسو کے پاس جاتی ہے ایک لڑکا پریکٹس کر رہا تھا ریپنگ کی اور اس کے ساتھ ایک فیمیس ریپر تھا وہ لڑکے کو وولیوم کم کرنے کے لئے کہتا ہے رانہ اپنے وائب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو دھنگ سے جانتا بھی نہیں ہے اس کی وائب آج گھر پہ آنے سے منع کر دیتی ہے رانہ کو گصہ آتا ہے اور اس کی وائب گھر سے میں ناغہ کو گھر بلاتی اور وہ کہتی ہے میں آپ کو کیا بولوں پاپا یا کیا ناغہ کہتا ہے رانہ مجھے ناغہ کہتا ہے اور وہ اپنے پوتے سے مل کے خوش ہوتا ہے اور صبح بریکپسٹ بھی بناتا ہے اور رانے کے بیٹی اسے فیملیٹری دکھاتی ہے ناغہ کہتا ہے پہلے میں کتنا مست دکھتا تھا لڑکیوں کی لائن لگتی تھی میرے لئے ناغہ کہتا ہے تم تیج اور جفا سے ملے بچے منا کرتے اور کہتے کافی ٹائم ہو گئے ناغہ کہتا ہے ملنے چلتے ہیں رانے کی وائف کہتے ہیں سکول جانا ہے میں بھی انہیں سکول تک کمپنی دیتا ہوں اور سین شپٹ ہوتا ہے تیج مساج کرواتا ہے لیڈی ٹیٹو دیکھتی ہے نیتیا کے نام وہ پوچھتی ہے تیج کہتا ہے ہماری بہن کا نام میں ہم سارے بھائیوں نے بنوایا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے نا لیڈی امپیرسوٹی وہ کہتی ہے میں ہم وزٹ بھی کرتی ہوں نمبر دینے لگتی ہے تیج منا کرتا اور کہتا ہے میں یہاں جاؤں گا رانہ تیج کو نمبر دینے کے لئے کہتا ہے اور تیج رانہ کو کہتا ہے تُنہیں نمبر کیوں دینے دیا اب گھر پہ زیادہ پیسے مانگی گی رانہ کہتا ہے وہ تیرے پہ لائن مار رہی تھی اور رانہ کا دوست ناغہ کے بیٹے کے پاس جاتا ہے اسے بہت مارتا اور کہتا ہے بیٹی سے ملتا ہے رانہ کی بیٹی کہتی ہے تُم اسے کیسے جانتے ہو لڑکا کہتا ہے انہوں نے میرا گانا سنا تھا انہیں پسند آیا انہوں نے مجھے یہاں سٹیوڈے دیا پریکٹس کرنے کے لئے میرے پاپا کے مرنے کے بعد سے میری ماں نشا کرتی ہے اور جھب بھی انہیں ہوش آتا ہے وہ لڑائے کرنے آ جاتی ہیں ریپر سے رانہ جفا سے ملتا ہے جس دن تین کرون ملیں گے نا ناغہ پیسے لے کر بھاگ جائے گا جفا کہتا ہے وہ ایسے نہیں ہے اور جفا مہاراج کے آدمی کے پاس آتا ہے اس کا آدمی پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اب یہی ساری چیزیں ختم کرتے ہیں جفا کہتا ہے یہ اتنا آسان ہے کیا مہاراج کا آدمی کہتا ہے یہ پیسے آپ کو سب ختم کرنے کے لئے مل رہا ہے تاکہ آپ اور ہم لائف میں آگے بڑھیں جفا کہتا ہے تجھے پتا بھی ہے تیرے مہاراج نے نہ مجھے بڑا ہونے دیا نہ بچہ رہنے دیا میری زنگی برباد کا دیا ہر بگ در لگتا ہے شادی بچے کچھ نہیں کی صرف در رہتا ہے تو آگے بڑھنے کے لئے کہہ رہا ہے وہ لڑائی کرنے لگتا ہے لیکن تیر سمالتا ہے اور پیسے لے کر جاتا ہے منسٹر سپیٹ اسے اچانک در لگتا ہے اور میڈیا میں اس کا مزاگ بنتا ہے منسٹر رانہ کو فون کرتا ہے ایکٹر کو متا چاہیے تھی اور سین چپٹ ہوتا ہے ناغہ رانے کی وائف سے پوچھتا ہے رانے نے سب بتا دیا ہوگا نا کہ میں نے کیا 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 ہے رانے کی وائف کہتے ہیں ہاں اور اسے رانہ کا فون آتا ہے رانہ کہتا ہے کیسے کہوں میں سچ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں سویا میرا یقین کرو اس کی وائف فون کٹ کرتی اور گستے میں اپنے بچوں سے کہتی ہے چلو تیج جفا سے ملنے جاتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں اور رانہ ایکٹر کے پاس آتا ہے ایکٹر ڈرہا ہوا تھا وہ ویڈیو دیکھتا ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ انٹیپیٹ ہو رہا تھا کسی نے ویڈیو منا لی تھی اسے لیک ہونے کا ڈر تھا رانہ لیڈی اوفیسر کے ساتھ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے لیڈی اوفیسر اسے مارتی ہے اور سچ نکلواتی ہے لڑکی ویڈیوز کی کوپی دیتی اور کہتی ہے میں اسے پیار کرتی تنی میں نے بس اسے ایک ہی فیور مانگا تھا میں نے بس گھر اس نے منا کر دیا کہا ایک روپیہ کھٹ نہیں کرے گا میرے پی وہ میرے ساتھ بہت بار انٹیپیٹ ہوا میری مرضی ہو یا نہ ہو پھر بھی رانہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں اور وہ جاتا ہے لینڈ لوڈ آتا ہے وہ لڑکی پہ چلاتا ہے نئے لڑکوں کو لانے کی وجہ سے لڑکی گستے میں کبڑے کھولنے لگتی ہے رانہ سنتا ہے اور بعد میں ایک لڑکا آتا ہے لڑکی کے پاس اور کہتا ہے یہ کارڈ لو یہ بولی اکسپو کا کارڈ ہے اور کہتا ہے یہ تمہاری مدہ جرور کرے گا اور تیج اور جفا رانہ کے بچوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں تیج پویتا ہے رانہ کو پتا ہے اس کی وحف کی تھی نہیں تیج ڈرتا ہے اور رانہ بیلڈر کے پاس آتا ہے پیسے مانگنے وہ اس سے دو انبلپ بھر کے دینے کے لئے کہتا ہے پیسوں سے اور بعد میں لڑکی ریپورٹر کو فون کرتی ہے جس کا کارڈ آیا تھا ریپورٹر کہتا ہے رانہ جس کیس میں جڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے بس کیس پبلک میں نانا ہے پھر دیکھو تمہاری سارے پریشانے دورو اور منشٹر رانہ کو ریپر سے ملنے کے لئے کہتا ہے رانہ جاتا ہے ریپر بتاتا ہے لڑکے کی ماں اسے پریشان کر رہی ہے وہ اس سے پیچھے چڑھانا چاہتا ہے رانہ لڑکے کو اڈاپٹ کرنے کے لئے کہتا ہے اور ناغہ اپنے بیٹے کو پٹا ہوا دیکھتا ہے اسے غصہ آتا ہے اور رانہ اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں ہوں تم رانہ کو سکول سے فون آئے تھا کیوں اس کے بچے سکول نہیں آئے ناغہ فون لیتا ہے اور کہتا ہے تیرے بچے یہاں مسٹی کر رہے ہیں جافہ کے ساتھ رانہ کو گسا آتا ہے رانہ کہتا ہے تجھے میرے سے دکھتا تو میرے سے بول میرے بچوں کو مطلal بیچ میں ناگا کہتا ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں بچوں کو مطلal تُو تُو رات کو کہاں گیا تھا تُو اپنی وایف کو بول کے گیا تھا کہ تُو تیج کے گھرے لیکن مجھے پتا ہے تُو تیج کے پاس نہیں تھا لیکن میں نے نہیں بتایا تیری وایف کو رانا کہتا تُو میری فیملی سے دور تھے اگر تُو نے فود ڈالی تو تُو بچے گا نہیں اور رانا جاتا ہے اور بار میں وہ لڑکی کو پیسے بجواتا ہے لڑکی خوش ہوتی ہے اور جب آپ پیسے دیکھ کے حران ہوتا ہے وہ ڈرنک کرتا ہے اور نیشے میں گرتا ہے اور باقی سٹوری اگلے پارٹ میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پس نہ دائے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ڈھانکس فور وچنگ